نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان نے پہلی اننگز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر تین سو سترہ رنس بنا لیے پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان کراچی کے نیشنل بینک کرکٹ یرینا میں پہلا ٹیسٹ میچ جاری ہے جس میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا قومی ٹیم کی جانب سے بیٹنگ کا اغز اپنر عبداللہ شفیق اور امام الحق نے کیا لیکن اپننگ جوڑی زیادہ دیر نہ ٹک سکی اور عبداللہ شفیق سات رنس بنا کر ایجاز پٹیل کا شکر ہوئے شان مسود تین رنس بنا کر پاویلین لوٹ گئے جبکہ امام الحق چوبیس اور سعود شکیل بائیس رنس بنا کر علفات ہوئے اس طرح پاکستان نے صرف ایک سوڈس رنس پر ہی اپنی چار وکٹیں گنوا دیں بعد ازا کپتان بابر آزم اور وکٹ کیپر سرفراز احمد نے ٹیم کو سہارا دیا اور سکور کو تین سو چھے رنس تک پہنچایا جس کے بعد سرفراز احمد چیاسی رنس بنا کر ایجاز پٹیل کی گیند پر کیچ دے بیٹھے کپتان بابر آزم نے پہلی ایننگز میں امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا انہوں نے دو سو ستتر گیندوں پر پندرہ چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے ایک سو اکسٹھ رنس کر لیے ہیں پاکستان ٹیم نے پہلے دن کے کھیل کے اختتام تک پانچ وکٹوں کے نقصان پر تین سو سترہ رنس اسکور کر لیے ہیں جبکہ بابر آزم اور آغا سلمان کریز پر موجود ہیں نیوزی لینڈ کی جانب سے ایجاز پٹیل اور مائیکل بریسول نے دو دو کھلاڑیوں کو علفات کیا جبکہ ٹیم ساؤتھ ہی ایک وکٹ لینے میں کامیاب رہے واضح رہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے قومی ٹیم میں تین تبدیلیاں کی گئی ہیں وکٹ کی پر بلے باز محمد رزوان کی جگہ سرفراز احمد فہیم اشرف کی جگہ میر حمزہ اور ریٹائر ہونے والے اظہر علی کی جگہ امام الحق کو ٹیم میں شامل کیا ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے